لمبے سمیہ تک ہمارے اتر پردیش میں چھتری دل سطح میں رہے مسلمانوں کے حتوں کی بات کری خود کو مسلمانوں کا مسیحہ کہا کئی مکھی منتریوں نے تو اپنے نام کے آگے ملہ لگانا بھی بہت گرف کی بات محسوس کی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات اتنے بت سے بتر یہ ہیرو پتا نہیں کوشش کی جاری ہے ان لوگوں سے جا کر کے سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جن پر اتیار چار ہوئے ہیں ان لوگوں سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے جن کی زمینیں قبضہ کی ہیں اس پریوار سے جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کی بیٹی کو ہوتی ہے خیمت کے لوگ اٹھا کر کے لے گا اسے مدرسے سے آج بھی جس گنگا جمنی تہزیب کی بات کی جاتی ہے اس کا اگر کوئی جگہ پرتیق ہے تو وہ شاید ہندوستان میں لکھنو ہی ہے ہماری چناؤی یاترہ لکھنو پہنچ چکی ہے نمشکار میں پر بہترین جن مشرہ ایک بار پھر سے آپ کا سواغت کرتا ہوں اپنے چینل پر لوگ صبح چناؤ کو لے کر برے برے مددوں پر چرچہ ہونی چاہیے لیکن چرچہ اس وشے پر ہو رہی ہے کہ موڈی تانہ شاہ ہے اترپردیش جو کی دیش کا سب سے برا راجے ہے اس کے پور مکشمنطری اکھلیش یادو پی ڈی اے کی بات کرتے ہیں پچھرا عدلت علپسنکھیت اور کہتا ہے کہ ان تینوں کے اوپر موجودہ سرکاروں نے چاہے وہ راجی سرکار ہوں یا کندر سرکار ہوں انہوں نے صرف اتیچار کیے ہیں اور ان کے حق چھیننے کی کوشش کی ہے اور اسی وشے پر آج چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امیل شمسی صاحب ہیں شمسی صاحب جب جب چناؤ آتا ہے چاہے دوہزار چودہ کا چناؤ رہا ہو دوہزار انیس کا چناؤ رہا ہو اب دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اب لوگ کہنا ہے کیا نرندر موڈی کو مسلمان ووٹ ملیں گے تو لوگوں کا ماننا ہے نہیں ملیں گے مسلمانوں پر اتیچار بہت زیادہ ہوئے ہیں اس طریقے کی دلیلیں دی جاتی ہیں اور اتیچاروں کی جب بات کی جائے تو پھر کیا ترکی دی جاتے ہیں کہ دیکھا سرک پر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے سرک پر نماز پڑھنے کی بندشیں ہو رہی ہیں اتر پردیش میں تو سننے میں آیا کہ مدرساؤں کی سکریننگ کروائی جا رہی ہے وقف پروپٹیز کو جو ہے وہ اس کی سکروٹنی کروائی جا رہی ہے اس کی ریسٹریشنز کروائے جا رہے ہیں تو ان سب سے مسلمان بہت پریشان ہیں مسلمان ان سب سے پریشان نہیں ہے مسلمان ان سب سے جو ہے وہ بہت خوش ہے وقف روپٹیز کی جو سکوٹنیاں ہو رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ملے گا تو مسلمانوں کو ملے گا کیونکہ جتنی وقف سمبتیوں پر ناجائز خبزیں ہیں اس کو نجات دلا کر کے ان پروپٹیز کو مسلم سماج کے ادار کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ سوچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اتر پردیش کی سرکار کی آپ مدرسوں کی سکریننگ کی بات کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مدرسیں ہیں جو مسلمانوں کے نام پر سرکار سے فنڈ لے کر کے کھا رہے ہیں اور وہ مدرسیں صرف کاغذوں پہ ہیں دراتل پہ نہیں ہیں اگر ان کی سکریننگ کر کے ان کو بند کیا جائے گا تو فائدہ مسلمانوں کا ہوگا آپ نے کہا سڑک پر نماز پڑھنے کی بات یہ وہ سرکار ہے جس نے جن مسلمانوں کے سرو پر چھت نہیں تھی سڑکوں پر رہنے پر آمادہ تھے مجبور تھے ان مسلمانوں کو چھت پردان کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے تو مسلمانوں پر اگر یہ اتیاچار ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیاچار کانگرس نے کیوں نہیں کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیاچار سماجوادی پارٹی نے کیوں نہیں کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیاچار ان تطاقتت نقلی جھوٹے سکیولروں نے کیوں نہیں کیے کہ جو مسلمانوں کا ووٹ لے کر کے ان کے دم پر ستہ میں آ جائے کرتے تھے سرکار بنا لیا کرتے تھے اگر یہ اتیاچار تھے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں یہ اتیاچار تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسی سے تو مسلمانوں کا ادھار ہو رہا ہے مسلمانوں کی وقف سمپتیوں کا سنرکشن ہو رہا ہے اگر مسلمانوں کی وقف سمپتیا کا سنرکشن کرنا اتیاچار ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ اتیاچار اگر آپ ان کو اتیاچار کہہ رہے ہیں تو جو آپ نے کیا وہ کیا تھا آپ نے وہ کیا کہ مقتار اور اتیق جیسے جو لوگ تھے وہ اتیق احمد کا تو بھاشن بہت وائرل ہے یہ چیز کہ سماج وادی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو ہم اتنے مجبوط کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سنرکشن دینے کے لیے یا ہماری حمایت کرنے کے لیے کوئی وقتی موجود ہے ایسے حمایتیوں کو چھیننے کا کارے کیا ہے چاہے وہ مقتار ہو چاہے وہ اتیق ہو ہم نے ایسے حمایتیوں کو چھیننے کا کام کیا لیکن ان سے سوال کیجئے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حمایتیوں کو چھیننے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ان سے سوال کیجئے کہ جنہی نے ان کو آپ کا حمایتی کہہ کے آپ پر تھوپا تھا جنہی نے ان کو آپ کا نیتہ بتا کر کے آپ پر مسلط کر دیا تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ملائیاں کھا رہے تھے اور اتیق احمد ہوں یا ایسے کوئی بہا بہو بلی ہوں چاہے وہ مختار انساری رہے ہو یا کوئی بھی رہا ہو ان لوگوں کے اگر آپ اتحاد اٹھا کر کے دیکھئے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا آپ مسلمان کو ہی تو پہنچایا زمینوں پر قبضہ کس کا کیا آپ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کی ہیں آپ مسلمانوں پر اتیع چار کی ہیں آج میں بڑی حیرت ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہیرو بنانے کی کوشش کی جاری ہے ہیرو پتا نہیں کی کوشش کی جاری ہے ان لوگوں سے جا کر کے سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جن پر اتیع چار ہوئے ہیں ان لوگوں سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ جن کی زمینیں قبضہ کی ہیں اس پریوار سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کی بیٹی کو ہوتی ہے خیمت کے لوگ اٹھا کر کے لے گا اسے مدرسے سے اگر یہ جو ہے وہ آپ کے حمایتی تھے اور آپ کی عدیقاروں کی بات کرنے والا آپ کو سرکشہ پردان کرنے والا آپ کو روزگار پردان کرنے والا آپ کو چھت دینے والا آپ کو راشن دینے والا آپ کو گیس دینے والا آپ کو سواس کی ویوستہ پردان کرنے والا آپ کو ظالم دکھائی دے رہا ہے اور اچھا کون دکھائی دے رہا ہے وہ کہ جو آپ کو درا کر کے آپ کی زمینوں پر خبزہ کر لیا کرتے تھے وہ کہ جن کے در سے آپ کو ووٹ دینا پڑتے تھے چلی انتیم دو سوال میں لوں گا آپ سے اتنا سب کچھ کیا لیکن چاہے وہ اتیک ہو چاہے وہ مقتار ہو یا چاہے آپ یاکوب میمن کی بات کر لیجئے وہ تو سرٹیفائیٹ ٹیرز تھا یہ دونوں تو پھر بھی کوئی اچھے سدن اور کوئی نچے کیا مطلب کی کوئی لوگ سبھا میں موجود رہے تھے تو کوئی ویدھان سبھا میں موجود رہے تھے سرکاری مجبوریاں ہم سمجھ سکتے ہیں پروٹوکال سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کے جنازے پر لاکھوں لوگوں کا پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ جو اس وقتی کی سوچ تھی اس کے سمرتھت دل آج بھی موجود ہیں سمرتھت اس کا سمرتھن کرنے والی لوگ آج بھی موجود ہیں اور وہ تو بھاشپا کو ووٹ نہیں کریں گے یہ تو کنفرم ہے وہ جنازے میں آئے ہوئے لوگوں کا بتا رہا ہے وہ مینڈٹ بتا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں رہیں گے دیکھیں جنازے میں لاکھوں کی زیادات میں ہزاروں کی سنکھیاں میں سیکھلوں کی سنکھیاں میں لوگوں کا آ جانا اس بات کا پرمان نہیں ہے اس میں آنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سرکاری یوجناوں کا لاب لیے ہوئے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پردھان منتری جی نے آواز دیے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پردھان منتری جی نے گیس کے کنیکشن دیے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو راشن کی یوجنا کا لاب اٹھا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرونا کی ٹائم پر جن کو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا تھا ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بھارتی جنتہ پاٹی کے کارکرتاؤں نے پوچھا ہے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ایک محول ہمارے دیش کے بڑی دربھاگ یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو سیکیولر تدھا کچھ سیکیولر دل ہیں جو ہمارے دیش کے وپکشی دل ہیں جتنے بھی وہ سب ایک ایسا پرسپشن بنا دیتے ہیں کہ وہ اس میں یہ دکھا دیتے ہیں کہ صاحب یہ اتیاچار تو آپ کے اوپر ہوا ہے یہ اتیاچار تو آپ کے اوپر ہوا لیکن جو انہوں نے آپ کے اوپر اتیاچار کیا ہوتا ہے تاکہ اس پر پردہ ڈال سکیں ان اتیاچاروں پر ان ظلموں پر پردہ ڈال سکیں میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کا دشمن بھرتی جنتہ پاٹی کو بتانے والی کانگریس آپ جائیے جا کر گوگل پر سرچ کریے تیس لاکھ سے زیادہ مسلمان کانگریس کے شاسنکال میں مرے ہیں دنگوں میں تیس لاکھ سے زیادہ بھرتی جنتہ پاٹی کے کارکال کا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے ایک بھی نہیں ملے گا آپ اس چیز سے بچ گئے میری جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں اس پہ بھی آ رہا ہوں میں اس پہ بات کروں گا آپ سے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ دکھائی دیتے ہیں جنازے میں جو آتے ہیں دیکھیں بیسکلی جنازے میں آنا جنازے میں شامل ہونا جنازے مذہب اسلام میں جنازے میں شامل ہونا جو ہے وہ ایک بہت اچھا بہت سواب کا کام بتا جاتا ہے کسی میں کسی کے جنازے میں اگر لوگ شامل ہوتے ہیں آپ ان کے ہیڈ کاؤنٹ کو اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو آپ اگزاکٹ فگر نہیں بتا سکتے لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس طرح کی سوچ کا سمرتن کرنے آئے ہیں وہ وہاں پر اگر جنازے میں لوگ آئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو مذہب اسلام کا حکم ہے کہ جنازے میں شریک ہو وہ استطیق سے آتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کر کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک ہوتا نا میڈیا میں بڑا ایشو بن جاتا ہے ایک political مسئلہ ہو جاتا ہے ایک بہت زیادہ lime lighted معاملہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے تدھا کتے سیکیولر دل یہ دکھانے کی چکہ آپ جنازے کی بات کر رہے ہیں میں راہل گاندی کی یاترہ میں بتا جاتا ہوں راہل گاندی کی یاترہ میں اتنے سارے سارے دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب وہ سب راہل گاندی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو راہل گاندی کا کیوں سپڑا ساپ ہو رہا ہے تب کو یوں پی چھوڑ کے بھاگنا پڑا راہل گاندی کو political rallies کی بات تو آپ بھی جان رہے ہیں میں بھی جان رہا ہوں سنو میں کہا ہیڈ کاؤنٹ کی بات کر رہا تھا ہیڈ کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں ہیڈ کاؤنٹ کہیں پر کسی چیز کا certificate نہیں ہوتا ہیڈ کاؤنٹ جو ہے وہ کسی چیز کا پرمان نہیں ہے ہیڈ کاؤنٹ کے آدھار پر کوئی بات نہ کی جائے نہیں بلکل نہیں ہیڈ کاؤنٹ کے آدھار پر کوئی بات نہیں کرنی چونکہ دیکھیں ایک چیز ہے ہم سب مانتے ہیں کہ اس دیش کے جو اچھے مسلمان رہے ہیں ان میں سے ایک نام بہت برا نام ایپیج عبدالکلام صاحب ہے ان کا پریوار بھی نہیں تھا اپنی اولادیں نہیں تھی بھائی بہن وغیرہ تو تھے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں کتنے کم لوگوں نے شرکت کی یہی قانون تو وہاں پہ بھی لاغو ہو رہا تھا کہ بھائیہ آپ کا اپنا وقت تیم گیا ہے تو آپ اس کے بھی جنازے میں شامل ہو لیکن وہاں پہ سنکھیا بہت کم ہو جاتی ہے اور یہاں مقتار آ جائے اتیق آ جائے یا برحانوانی کشمیر میں آ جائے یا یاکوب محمد مہراشت میں آ جائے یہ دم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بات میں نمازماز سے بہت پڑھائی گئی تھی لیکن بارحال دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا دربھاگ یہ ہے کہ ہمارے دیش کا ایک رتن ہمارے دیش کے پور وراشترپتی ہمارے دیش کو نیوکلئر پاور بنانے والی شدہ اپی جے عبدالکلام جی کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس پر اس طرح سے راجنیتی نہیں کری کیونکہ اس پر ووٹ بینک کا لاب نہیں ملنا تھا اس پر آ کر کے اگر راجنیتی کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ملنا تھا کوئی چناؤں تھوڑی نہ تھا سر پہ جو یہ تھا تھا کہ جس سیکیورر دل اس پر راجنیت کرنے جاتے وہ تو ایک نیک آدمی سے چلے گئے پھر بھی آپ بات کر رہے ہیں میں بتا دوں ہزاروں کی سنکھیاں میں مسلمانوں نے اس جنازے میں بھی شرکت کی تھی ہزاروں لاکھوں نہیں تھے لاکھوں اس میں بھی نہیں تھے لاکھوں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ جا کے کاؤنٹ کیجئے نا سٹیڈیم میں دیکھئے یہ میچ ہوتا ہے چالے سزار کا سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے لیکن اب یہ روڈ پر نکال آئیں گے تو کہیں گے دس لاکھ تھے بیس لاکھ تھے ٹھیک ہے تو آپ کاؤنٹ پرنا چاہیے ہیڈ کاؤنٹ کی بات راجنیتی اس پر نہیں کی کیونکہ اس پر ان کی راجنیتی روٹیاں سکھ نہیں رہی تھیں پی ڈی اے میں اے تو آپ ہی ہیں اب آپ پچھڑے ہیں یا نہیں یہ تو وارتال آپ میں پتا چلے گا لیکن کیا ہے کہ علپ سنکھکوں کا حق چھین رہے ہیں موڈی تانہ شاہ ہو گئے ہیں دیکھئے علپ سنکھک پچھڑے ہیں یہ آپ نے بات بلکل صحیح کہی یہ علپ سنکھک پچھڑے کس کی وجہ سے ہیں ستر سال کس نے دیش پر راج کیا لمبے سمیہ تک ہمارے اتر پردیش میں چھتریے دل ستہ میں رہے مسلمانوں کے اہتوں کی بات کری خود کو مسلمانوں کا مسیحہ کہا کئی مکش منتریوں نے تو اپنے نام کے آگے ملہ لگانا بھی بہت گرف کی بات محسوس کی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات اتنے بد سے بدتر تو یہ سوال یا نشان لگاتا ہے ان شاسکوں پر کہ جنہی نے ستہ میں مسلمانوں کے ووٹوں کا استعمال کیا مسلمانوں کے ووٹوں کے بل پر ستہ بنائی ستہ میں آئے لیکن اس قوم کا کبھی ادھار نہیں کیا جو علپ سنکھک تھے ان کو پچھڑا بنایا ایسے ہی تتہ کتت سیکیولر دلوں نے دوسری بات یہ کہ آدھرینی نریندر موڈی جی کو تانہ شاہ کہنے والے یہ وہی دل ہیں کہ جنہی نے ایمرجنسی کے نام پر تانہ شاہی کی جنہی نے نزبندی کے نام پر تانہ شاہی کی جنہی نے سکھ دنگوں کے نام پر تانہ شاہی کی جنہی نے اپنے بوٹوں کو جیتنے کے لیے بوٹ کیپچرنگ کو ایجاد کیا بوٹ کیپچرنگ کس نے ایجاد کی یہی تتہ کتت سیکیولر کانگریز سماجوادی پارٹی جیسے دل ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے تانہ شاہی کی کس نے انہی جیسے دلوں نے ہندو کو مسلمان سے لڑایا شیعہ کو سنی سے لڑایا سکھ کو ہندو سے لڑایا جاتیوں میں ورگوں میں پنتوں میں بات کر کے ڈیوائیڈ کر کے جو انگریزوں سے سیکھا تھا جو انگریز لوگوں کو میں پھوٹ ڈالوگے لوگوں کو ڈیوائیڈ کروگے سطح میں آؤ بیٹھو اور ملائی کھاؤ باقی وکاس کی اور جنتہ کے ادھار کی یا علپسنکھیا کے حدیقار کی بات کرنا وہ تو جس ومیں ووٹ تم کو دے کے سرکار میں آ جائے تو بریانی میں سے تیز پتہ جیسے نکال کر کے وہاں پھیکا جاتا ہے وہی کام مسلمانوں کے ساتھ کرنا تو اگر اس تنہا کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار اپنے گریبان میں جھاک لیں نریندر موڈی کو تانہ شاہ کہنے والے اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھ لیں کہ کارسیوکوں پر گولی کس نے چلائی تھی نریندر موڈی کو تانہ شاہ کہنے والے یہ دیکھ لیں کہ ابھی زیادہ دور کی بات نہ کیجے بہت پاس میں آ رہا ہوں دو ہزار بارہ میں اکھلے شادب اتر پردیش کے مکھی منتری بنے دو ہزار پندرہ کی بات ہے مسلم سماج کے لوگ اپنے وقف پروپٹیز کو بچانے کی ڈیمانڈ کو لے کر کے ایک شانتی پونڈ جلوس نکال رہے تھے اس میں لاتھی چلا کر کے اور ایک آدمی کو مار ڈالا سیکڑوں نوجوانوں پر مقدمے لگائے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کی بات نہ کرے اپنی ڈیمانڈ کو نہ رکھے سرکار کے سامنے ایسی استطیق بنا دی تو تانہ شاہ کون ہوا نریندر موڈی یا کھلیش آدم تانہ شاہ کون ہوا نریندر موڈی یا راہل گاندھی تانہ شاہ کون ہوئی بھارتی جنتہ بھارٹی یا کانگریس یا ایسے تدھا کتے سیکیولر دل جو خود کو سیکیولر ہونے کا سیٹیفیکٹ اپنے آپ دے دیا اور دینے کے بعد سیکیولرزم کی پریبھاشہ کیا بنائی صرف اور صرف ہندووں کو گالیاں دو صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو لڑاؤ جھگڑاؤ اور سیکیولر ہونے کا سیٹیفیکٹ لے کر کہ ستہ میں بیٹھے رہو بنے رہو پبلک کو بے وقوف بناتے رہو لیکن یہ نیا بھارت ہے نیا بھارت کی نئی سوچ ہے نریندر موڈی جی کے دس سال کے کارکال کو دیکھ چکی ہے موڈی کی گارنٹی کو سمجھ چکی ہے نریندر موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کر کے دکھایا مسلمانوں نے بھی اس کا لاب لیا نریندر موڈی جی نے مسلمانوں کو علپسنکیہ کہہ کے کنارے نہیں جو کرا بلکہ مسلمانوں کو مکھے دھارہ سے جوڑ کر کے ان کے وکاس کی بات کی ہے تو دیش کا مسلمان بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے اب آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنے والا ہے جان رہے اگر 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 ایسے کوئی گمان ہے تو مجھے لگتا ہے چناؤ آنے سے پہلے ہی اس کو اپنے دلوں سے نکال دیجئے ورنہ پریڈام آنے پہ آپ ہی وی ایم کرو نہ روئیں گے